نمسکار دوستو سبھی کسان بھائیوں کو رام رام دوستو آج پانچ اکتوبر دو جار تئیس دن ویروار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں آج کا ٹمانٹر کا کیا بجار چلا آج کے ٹمانٹر کے کیا کچھ ریٹ ہے آج کی کیا کچھ پجیسن ہے جی لو جی دوستو چلیے جانتے ہیں بھائی صاحب کے پاس یہ کہاں کہاں کے ٹمانٹر ہے جیسے بھائی صاحب کے پاس ہائیبریڈ آیا دیسی مال آیا اور کافی دن کے بعد دوستو میں آیا یہ آگ لگ تھی جو دلی اجادپور منڈی میں اس کا یہ منجر تھا جی سارا کا سارا بھائی صاحب کے ہاں تو سارے گاٹر بھی پنگ الگئے اوپر کے چینل پنگ الگئے چھتوں میں آگ لگ گئے سارا سیڈ جل گیا مندیر تھا جی یہاں بہت ایک سندر مندیر تھا جی یہاں پر ساہی بابی کا مندیر تھا وہ بھی جاڑ کر سارا کا سارا کھاک ہو گیا جی یہاں پر ان کی کریٹے جل گی مال کافی خراب ہو گیا ہاں پر جب پچھلے کئی دن پر لیاغ لگی تھی میں تو گاؤں میں تھا اس سمیں چلیے جی کہیں بندوں سے پوچھ لیں گے آج کے کس کی دکان پر کس کا کیسا ریٹ کیا کیا بجار چلا چلیے جان لیں گے نمسکر بھائی صاحب جی نمسکر رانہ صاحب نمسکر بھائی صاحب میں تو ٹھیک ٹھاک مندی کو چھوڑ کے گیا جی ہے کیا ہو گیا جی مارے پچھے جی باؤ جی یہ آگ لگی تھی مندی کے اندر آج تین چر دن ہو گئے ہیں اس بات کو چار پا دن ہو گئے ہیں آج جی اور آگ بھی اتنی بہنکر تھی جو کی بلکل کابو میں ہی نہیں آئی آج جی اور آٹھ فائر بگریٹ کم سے کم آئی تھی اور کابو میں آئی نہیں بہت بات میں جا کے کہیں نہ کہیں اس کے اندر روک پائے اور تب تک جو ہے وہ بلکل ختم کر چکی تھی چاہے وہ کریٹے تھی چاہے وہ کئیوں کی بکس تو کابی بندوں کا نقصان ہو گئے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ نقصان ہو گئے چلیے بھائی صاحب جی ٹماتر کی کیا آل چل چل رہے ہیں آج کل گاڑییں کتنے آ رہی ہیں دیکھئے کل تک تو بجار میں تھوڑے چی سٹیویلٹی تھی بجار کل تک تو اچھے نیٹ کا بھک رہا تھا پانسو سے پلس ٹماتر بھک رہے تھے دیسی بھی اور آئی بیٹ بھی جو بہت بڑی ہے پانسو کے لئے چھے سو پانسو سیزارے پانسو بھکیے تھے کل تک پر آج مارکیٹ کے اندر سور پر نککی گرہ بڑھ رہا ہے یہ کیا بات ہے اسی دسور پر نککی دیکھئے کارن یہ ہوا کل منٹی کے اندر بتیس گاڑی تھی آج مارکیٹ میں بے آلیس گاڑی ہیں اور دس گاڑی سیدھا ایکسرا ہو گئی ہیں مارکیٹ کے اندر دیسی اور ہائی بیٹ کے اندر دونوں میں ہی بجار کے اندر سور پر نککی مارکیٹ کے اندر گرہ بڑھ رہا ہے یہ آج ہائی بیٹ کہاں گا جی ہے یہ دیکھئے جی ناسک کا آئی بیٹ ہے ہاں جی یہ نمائٹر کی جو پہشن ہے وہ تین سو تین سو بیس تین سو تیس یا جادہ سیادہ ساڑھے تین سو روے ہاں کیونکہ دمائٹر کے اندر کوالٹی بھی اتنی فائن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر بجار کی جب گنابت ہوتی ہے تو دس کمیاں نجر آ جاتی ہے کل تک یہی دمائٹر چار سو چار سو دس چار سو بیس چار سو تیس تک بکے تھے آج سیدھا ستر اصفر میں مندہ ہو گیا اور جو بات کرے بایس ہم یہ دیسی کہاں گا جی ہے یہ سمجھ لیجئے آپ تین سو روے کے آس پاس بکرے ہیں آج سو روے کی گرابت ہے کل یہ چار سو روے بکرے تھے آج یہ تین سو تین سو بیس روے تک نمائٹر بکرے ہیں آج ہاں جی اوپر مطلب یہ سمجھ لیجئے اتنا مارکٹ کے اندر جو تھوڑی سی گاڑیا ایکسٹر ہے اس وقت سے مارکٹ میں گرابت ہو گئی ہے آج ہا جی چلیے جی دنیواز بھائی صاحب لو جی بھائی صاحب کے یہاں تو یہ ریٹ چل رہے تھے جی دوستو کل سے کہہ رہے کہ گاڑیاں دسے گاڑیاں زیادہ آئی جی دیکھتے ہیں جی کیسا بجار چلے گا گاڑیاں سب ہی کے پاس ہے جی لو جی یہاں بھی ہائی بریٹ ٹرماتر یہاں بھی ہائی بریٹ ٹرماتر جی چلیے دوستو جانتے ہیں سنی بھائی صاحب کے یہاں کیا بجار چلا کیا پجیسن ساری جانکاری لے لیں گے کیونکہ یہ بھارت کا ٹرماتر کا کوئی سا کونہ اور کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں یہ نہیں گئے اور جہاں پر ان کے آدمی نہ بیٹھتے ہیں وہاں پر نمسکار بھائی صاحب جی کیسی پجیسن چل رہی جی اور یہ بتاو یہ ٹرماتر کہاں کا جی یہ رانا جی اورنگ آباد کا ٹرماتر اورنگ آباد چھترپدی سامبھائی چھترپدی سامبھائی اتنی بڑی آنیا جی ہے تمہاری بڑی رانا جی کوالٹی تنی خاص نہیں ہے چھترپن مال ہے تھوڑے اچھا جی تو کیسی تو یہ چھترپدی سامبھائی نگر والا کیتنے دن چلے گا جی ہے ابھی چلے گا بہو جی پندرہ چلے گا اچھا جی اچھا اور اس کے لاؤں اپنے پاس کہاں کہنے پاس کچھترپدی سامبھائی یہ دیکھو ہے یہ تو جی ہے سیب کو بھی پھیل کر رہا ہاں جو بھائی جبرداد دوستو یہ ہے جی سیب بولتے ہیں جیس کو پکلے بات سنیو ایک ریٹ نچے تارو جیس کو ایک ریٹ آپ کو یہاں چھایا میں دکھاتے ہیں چھایا میں دکھاؤ جیس یہ بتاو جیس سلائی کا ٹماٹر ہمارچل کا کتنا مال آ رہا منڈی میں جی ابھی باہو جیس شروعات ہوئی ہے شروعات ہے جیس میرے پہلے دن ٹماٹر آیا ہے اچھا جیس سلائی والا جیس اتارو بھائی اس کو جیس ایک بات بلے 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 وزن تو کتنا ڈال رکھا با انہوں میں میں 30 کلے ٹماٹر ہوتا ہے یہ سلائی والے کی یہی کھاچت ہے جی ماں چل پڑا جی یہاں چل پڑا دو دو آیا ہے ٹکٹو پہ بگھنے والا یہ مال ہے ہاں جی یہ مال ہے ٹکٹو پہ بگھنے والا ہے ایسے مال کو تو جو اچھا ہے کوئی مانگنے والا جو کچھ مرضی مانگے بیچنے کا نجارہ ہی ہے لگا جیس تو باہو جی اپنی مرضی سے بیچتے ہیں جب یہ ہے اب کوئی مانگنے والا ہے تو بندی میں کتنا مالا رہی سلائی وڈا دیا ہوں گی سیرف جی اچھا جی اچھا جی اچھا شروعات ہے یہ تو ہم سون ہو گیا ہم سونے سے اللہ کون سی برائٹی آرہی ہم سونے ہے جو اس میں مردہ بکھتا ہے اچھا جی اچھا گول چال کے تھوڑا مندے چلتے ہیں جی اس میں رنگا پانسو روپے کا اور انگاباد والے تین سو سے ساڑھے پانسو روپے اور جو کل تک کی پیجیزن میں ٹھیک ٹاکتے جی ہیں پوزیشن ٹائر تھی رانا جی آتھ ہوئی ڈاؤن ہے کل گاڑی ہے منڈی میں بائیس سے لے کے پچیس گاڑی تھی اچھا جی دس گاڑی آج بڑھ گئے پہنتیس ایک گاڑی ہے اچھا جی اچھا تو آج یہ چھترپتی سام باجی نگر والے ہیں ڈاؤن کا خیاب جار چل رہا جی اچھا جی اور آپ نے پاس ہائی بریڈا رہا جی ہے ہاں جی اگر یہ ہے بڑھ گوڑی رانا جی دیکھو واقی شان آپ کے پاس سارا برندڈ مال آتا ہے مانڈی میں نہیں میں نے جب بھی دیکھا آپ کے پاس مال ہم سے بڑیا بھی آتا ہے مانڈی میں دیکھا جی کئی بار آپ کے پاس جانا ہے سارا برینڈڈ مال مال آتا ہے اچھا جی اور سو اس کا کیا سولاپور کا کیا بجار بٹا ہے اس کا بجار چار سوڑ پہ کھتا ہے وہ تو دل چھو گا جی آپ کا ٹماتر جی وہ تو بھی چلے گا جی سم لوگی سیب نا کھایا ٹماتر کھا لو جی ایک اتنی گون ملیں گے جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اسے نچہ تک ایک جیسے جی اچھا جی اچھا خورتہ پہ سکر سے کھا ہے میرا دیکھر کیا لکھرا جی کھتے آئے جی وہ جن کو رکھتی دیتا ہوں کئی دن کے بعد دیکھا انہوں نے میرا جہمپ مارے جی میرے تو کپڑے بھی سارے دسازن جا بہت 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 بہت